بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک یوٹیوبر حسن سین ولوکز آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو چلے جی آج کا ولوک شروع کرتے ہیں ادھر آپی نے بنائے ہیں چنے والے چاول جو تقسیم کرنے ہیں ہتم دلانا تھا آپی نے یہ جی پلیٹوں میں چاول ڈل رہے ہیں تقسیم کرنے کے لئے آپی نے بنائے ہیں اچھا جی حسن ادھر ہو چکا ہے نراز کہا رہا میں نے بھی چاول بانڈنے ہیں اسے پلیٹ اس لئے نہیں پکڑا رہے چونکہ گرم ہے گر نہ جائے اس سے اور اب آنٹی نے اس کو پلیٹ دی اور بتا رہی ہے کہ کس گھر میں دیکھ رہا ہے چاول اور حسن کے بابا جانی بھی آگے ہمیں لینے کے لئے ہم جا رہے ہیں اپنے گھر تو میں اب آپ کو ملوں گی اپنے گھر چاہ کر جلدی سے کھانا کھائیں گے تو نکلیں گے پھر لہور کے لئے حمدلیلہ جی یہ آگے ہیں حسن کے بابا جانی ہمیں لینے کے لئے کھانا شان ہم نے کھا لیا ہے چائے آپ ہی بنا رہی ہیں تو پی کر ہم نکلتے ہیں ہمارے کپڑے شپڑے ہو چکے ہیں ریڈی بیک پیک ہو رہا ہے تو میں حسین کے کرنے لگی ہوں کپڑے چینج تو نکلتے ہیں پھر ہم لہور کے لئے ٹرین میں ہی ہم نے جانا ہے اچھا جی الحمدلیلہ جانے کی باری ہے ملی ہے سب کو حسن نراز ہو گیا کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا میں نے آنٹی کا گھر رہنا ہے بچوں کو بھی ملی ہے یہ بھی رو رہا ہے آنٹی آپ کیوں جا رہے ہیں یہ اپنی ممہ کے پاس پاس جا رہے ہیں چلتے ہیں ہم اب گھر میں اللہ حافظ ٹرین کا ٹائم ہے چھ بجے تو ہم نکل رہے ہیں ساڑھے پانچ بجے تقریباً تو اب ہم بیٹھیں گے رکشے میں باہر جا رہے ہیں تو چلے جی ملتے ہیں آپ کو اب اسٹیشن جا کر الحمدللہ جی اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں لیکن جو ٹرین ہے ایک گھنٹہ لیٹ ہے تو میں ادھر پاس ہی بیکری ادھر جاؤں گی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤں بیکری سے تو ایک گھنٹہ لیٹ ہے تو بیٹھ کے ہم ادھر ویٹ کریں گے ٹرین کا چھ بجے کا ٹائم تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں سات بجے آئے گی اچھا جی پہنچ گئی ہوں میں میں اس شوپ پر دیلی سویٹ بیکری پر ادھر سے میں لوں گی بچوں کے لیے کچھ پکھانے بھی نہیں کے لیے چیزیں میں پہلے آگئی ہوں میں نے لگوانا تھا اپنے موبائل کا گلاس یعنی کے پروٹیکٹر یہ ٹوٹ چکا تھا حراب ہو گیا اس لیے شوپ سے پہلے لگوائیں گے تو پھر میں لوں گی چیزیں دوبارہ اس شوپ سے مجھے کچھ چیزیں اچھی ہاس ملی نہیں تو یہ دکان پہ میں آگئی تیتر سے پہلے اپنا کام کروا لیں گے موبائل کا چیزیں ہم گہرہ لے لی ہیں تو نکلتے ہم اب سٹیشن کی طرف ہاں جی آگئی آپ کی چیزیں حسن کی چیزیں پکرا دی ہیں حسن کو ابھی ٹرین نہیں آئی نا ایک گھنٹہ لیتے اچھا جی یہ ایک ٹرین آگئی ہے یہ آئی ہے پنڈی سے کراچی جائے گی ہماری جو ہے وہ ادھر سے آئے گی ٹرین اچھا جی حسن کو لگ گئی ہے بھوک یہ کھانے لگے ہے اپنا ادھر ہی کھانا آنٹھی کے گھر سے چاور لے آئے تھے اور ساتھ میں ننہ منا اسے بھی میں میں کھلا رہی ہوں حسن فیرہ صاحب نے اپنی بوتل اسے پانٹا کی بوتل بہت پسند ہے ہماری ٹرین آ چکی ہے اب یہ رکھتی ہے اچھا جی الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں ادھر لہور کے قریب قریب ابھی جو ہمارا سٹاپ آیا ہے وہ آیا ہے کوٹ لگبت کا اپاڑے سے بیٹھے تھے ٹرین میں رائشی اتنا تھا ابھی میں نے موبائل پکڑا تو ویڈیو بنائی ہے کوٹ لگ پک پہنچ گئے ہیں تھوڑ دیر بعد ہم پہنچ جائیں گے تقریبا کوئی پندرہ بیس مندر تک لہور تو الحمدللہ جی بچے حسین تو سو گیا تھا باقی بچے جو ہیں کھاتے پیتے آئے ہیں سارے رستے میں تو حسن حسین ہو گئے فریش سو گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے میری جولی میں الحمدللہ جی آگے ہیں واپس لاہور سٹیشن پر کر گئے ہیں چلیں گے اب ہم گھر کو سٹیشن پر ہی حسن کے بابا جانی گاری جو تھی وہ پارک کر گئے ادھر سے لیں گے اپنی بائک اور چلیں گے گھر کو ویلکم بیک جی یہ ہے نیکسٹ مورننگ رات کو آگے تھے تکاوٹ اتنی زیادہ ہوئی تھی آتے ہی سو گئے بچوں کا دودھ وغیرہ گرم کیا ان کو کھانا کھلایا دودھ وغیرہ پلایا چاوالہ آپی کے گھر سے لے کر آئے تھے وہ حسن نے کھا لی تو سو گئے تو صبح تقریبا سب ہی بہت لیٹ اٹھے ہیں چاوالہ بھی نہیں کھانے ابھی آپ یہ نان کھاؤ تو حسن کے بابا جانی کا گلہ ہو گیا تھا حراب میرا بھی طبیعت آتے آتے حراب ہوگی تو ادھر ہم نے بنائے ہیں پائے اور ساتھ میں ہے بوں کا سالن تو چلے جی اب بناشتہ کرتے ہیں ادھر تقریباً دس یارہ تو باجی گئے ہیں اچھا جی میں اب جا رہی ہوں حسن کو اس پاراپن نے چھوڑنے کے لیے چونکہ اتنے دن باج آ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ممہ آپ مجھے چھوڑ کے آئیں باجی مجھے ڈانٹے نہ اس کی چھوٹییں بھی کتنی ہوگی آٹھ نو چھوٹیوں ہوگی ہے تو اب میں اسے جان لی ہوں چھوڑنے اس پاراپنے کے لیے ڈیر بجے کا ٹائم ہے اس کا پھر اس کا اکیڈمی کا ٹائم ہو جانا ہے شروع رات کو یہ اتنا تھکے ہوئے ہم سب بھی آیا تھے سو گئے صبح یہ سکول ہی نہیں جا سکا چلا تو گیا اوپر حسن تو چھوڑ کر جائے بچوں کی کروانی تھی کٹنگ تو آگے ہیں کٹنگ والے کے پاس تو پہلے ہوگی حسن حسین کی کٹنگ چونکہ اس نے بعد میں بہت رونے بال اس کے تھے بڑے بڑے بھائی نے اپرنٹ ڈالا یہ رونے لگ گیا اس نے اتار دیا اس نے بہت مشکلوں سے کٹنگ کروانی ہی ہے حسن تو چھوڑ کر کے کروا لے گا لیکن اس کا بہت مسئلہ حسن کٹنگ کروارا ہے چھوڑ کر کے حسین کا بہت مسئلہ اس نے بہت رونے حسن بھی جب چھوٹا تھا بہت رونے تھا لیکن اپنے چھوڑ کر کے کٹنگ کروارا لیتا ہے الحمدللہ جی میرے ننے منے شہزادوں کی کٹنگ ہوگی ہے حسن صاحب کی ہوگی ہے حسین کی بھی ہوگی لیکن حسین ادھر اتنا رویا اتنا زیادہ رویا میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت مشکلوں سے اس کی بالوں کی کٹنگ ہوئی ہے لیکن ہو گئی ہے یہ ادھر بچے کھا رہے ہیں انگوڑ تو چلے جی بس آج آج لوگ یہاں پہ ہی انڈ کریں گے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر ریکمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور بیا کریں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہوش رہے ہوشیاں بانتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ